موسیقی آج کراچی لیٹریجر فیسٹیول کا چودہوں ایڈیشن ہے یہ اور آج اس کا تیسرا دن ہے سب سے پہلے مسلسل چودہ سال تک عدب اور ثقافت کتابوں کا اجرا اور ڈائیورسٹی کے ساتھ اور ابھی جو انہوں نے چیزیں شروع کی ہیں جس میں پاکستان کی تمام زبانوں میں ایوارڈ دیئے ہیں اور پھر کچھ ایسا حادثہ بھی ہوا کہ پہلی رات کوئی کراچی میں کچھ ایسی صورتحال ہوئی اس کی وجہ سے خوف کا عالم تھا لیکن آپ سارے کے سارے کراچی والے جس طرح سے اپنی عدب اور ثقافت سے محبت کرتے ہیں تو اس ڈیٹرمنیشن کے لیے میں چاہتا ہوں کہ او یو پی کے سی ای او ارچد حسین کے لیے رائیلا کے لیے رائیلا بقائی کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے بہت ساری تعلیہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ مشکل کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ تنکہ تنکہ جمع کریں سارے پاکستان سے لوگوں کو بلائیں دنیا بھر سے لوگوں کو بلائیں اور یہ سارا کریں اور یہ پہلے میں بھی مبارک بات دیتا ہوں انور بھائی بھی دیں گے اور ہم شروع کرتے ہیں امو آپ سے شروع کرتے ہیں آپ کی تقریب بھی ہے جی یہ آن ہے مائک آپ کی شادی کو صرف تریپن سال ہوئے ہیں تریپن سال کچھ بھی نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں اس کی کوئی حمیت نہیں ہے اور انور بھائی سے ٹوٹل دو ملاقاتیں آپ کیوں ہیں اور دو آپ کے بچے ہیں جی ہے نا تو یہ آپ پہ اچھا نہیں لگ رہا ہے جھوٹ بولنا آپ اکیلے سچ بولتے ہیں پاکستان میں نہیں نہیں یہ سچ گیا مطلب آپ نے خود نام رکھا ہے دوسری ملاقات پہلی کتاب بہت چاندار کئی ایڈیشن اس کے بکے اس میں انہوں نے اپنی شخصیت اپنے خاندان کے بارے میں انور صاحب کے بارے میں کہاں سے یہ لوگ آئے اور یہ خیر انور بھائی تو پہلے آگئے تھے خاندان ان دونوں کا ایک ہے یہ دونوں فرسٹ گزن ہیں لیکن امم بہت بعد میں آئیں یعنی پاکستان ابھی ٹینز میں داخل ہو گیا تھا نوجوان تھا انیس سو چو سٹھ میں آپ آئیں اور پھر آپ کسی قاتل کی گرفتار ہو گئیں ٹھیک ہے تو تریپن سال پہلی بات تو یہ کہ آپ کو نشان امتیاز ملنا چاہیے کہ ایسے مشکل اتنے بڑے کریئیٹیو آدمی کے ساتھ آج دے دیجئے گا کہ جس کا سورج غروب ہی نہیں ہوتا اس عمر تک ماشاءاللہ ان کے ساتھ رہنا ماشاءاللہ اور چراغ جو روشنی پہ کھیڑتا ہے اس کے نیچے کتنا اندھیرہ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک مسابقت پھر آپ کا اپنا تعلق لکھنے پندے سے کتنا مشکل تھا یہ آپ کے لیے کہ آپ انور مقصود کے ساتھ آپ طرف پن برس رہیں میں ایک دفعہ انٹرو کروں گا صرف بچے پالے آپ نے مشکلیں گزاری چھوٹے سے گھر میں آئیں پھر ذرا سے خوشحال ہوئے بچوں کو سکول لے کے جاتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرتی تھی اور پھر اس سماج کے سب سے سرکج گھوڑے پہ سواری بھی کرتی تھی تو کتنا مشکل کام ہے یہ اور لیکن آپ نے میر صاحب کے ایک شعر ہے سب پہ جس بار نے گھرانی کی اس کو یہ نادمہ اٹھا لیا آج بھی آپ خوش ہیں آپ کے بچے ماشاءاللہ سے دنیا میں انہوں نے اپنا نام کمایا بلال کو سب جانتے ہیں آپ کی تیسری جنریشن تو یہ یہ جو آپ کی جنری ہیں کتاب تو اس میں ایک حصہ ہے کچھ آپ کی یادیں ہیں کچھ شیئر کرنا چاہیں آپ تو پریز مثل میں میں جہاں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں تو ہماری یادوں کی کوئی بات پرائیویٹ نہیں ہوتی ہے ہمیں سب جانتے ہیں اور سب ہماری ہر بات پتا بھی سب کو ہوتی ہے اور اگر نہیں پتا ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طرح کرید لیتے ہیں اور ہماری بات پتا ہوتی ہے اس طرح سارے پاکستان کو بلکہ اب تو ہندوستان کو بھی پتا ہونے لگی ہے تو ہم بہت اس معاملے میں خوش قسمت ہیں کہ اچھی اچھی باتیں ہمارے نام سے ہمارے ذریعے سے باہر نکلتی ہیں اور بہت سے لوگ اس لیے ہمیں جانتے ہیں کہ ہم نے انور نے یہ بات کہی تو کتنا اچھا لگا اور یہ بات ہوئی تو کیا تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں انور کے ساتھ رہتی ہوں اور پہچانی جاتی ہوں جو میں نے جب ان سے شادی کی تھی تو میں خود کو بھی نہیں پہچانتی تھی اور جب میں نے ان سے شادی کی تو میری پہچان اتنی بڑی بن گئی کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ انور کے ساتھ میں کیسے چل پڑی جو کہ ان کے ساتھ رہنا کوئی آسان بات نہیں تھا نہیں تھی اور رہنا نہیں ہے آسان وہ بھی نہیں ہے یہ بھی مشکل تھا وہ بھی مشکل ہے تو یہ میں سوچتی ہوں کہ میں نے گزار لیے یہ ماشاءاللہ عشاء صاحب کتنے ہیں پورٹی تری پپٹی تری پپٹی تری ماللہ میری عمر سے دس بارہ سال زیادہ سوڑا پندرہ سال زیادہ تو اتنے گزار لیے اور سمجھئے کہ عمر گزر گئی اور میں اپنے آپ کو تھوڑا بہت بونس میں رکھے ہوئے ہوں میں اس سے زیادہ بہت دل نہیں ہے رہنے کو میں یہ چاہ رہی ہوں خوش خوش صحت کے ساتھ ہمارا کام ختم ہو اور لوگ اچھی طرح یاد کریں اور خدا نہ کرے کہ ہمیں کبھی کسی کی ضرورت پڑے یا مدد کی ضرورت پڑے تو ہم بہت خوش ہیں دونوں یہ دوسری منزل پہ رہتے ہیں میں نیچے کے کمرے میں رہتی ہوں یہ کبھی جاتے وقت لیکن ہر آنے جانے والے پہ نظر رکھتی ہیں اور یہ جاتے وقت مجھ سے نہیں کہتے کہ میں جا رہا ہوں اممو خدا حافظ نہیں آج تک نہیں کہا میں ان کے لیے کہنے کے لیے اوپر چڑھوں دوسری منزل پہ کہ انور میں جا رہی ہوں خدا حافظ وہ بھی میں نہیں کہتی تو ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دو تو ہم اس طرح ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کوئی لڑائی نہیں ہوتی اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو میں لڑتی ہوں اس کی حمد نہیں ہے لڑنے کی مطلب یہ آپ کو یہ حقوق حاصل کرنے میں ترے پن سال لگ گئے اور میں اس کا کریڈٹ لیتی ہوں کہ میں لڑتی ہوں اور لڑ کے اور بتمیزی کر کے بھی خوش رہتی ہوں اور یہ چھپ رہتی ہوں تو آپ لوگ سوچ لیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں انور جیسا بننا تو چھپ رہنا سیکھ جائے آپ کو بہت نمبر ملیں گے آپ کی بیویاں بہت نمبر دیں گی اور یہیں بیٹھ کے ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ کی بیویاں آپ کی تعریف کر رہی ہوں لیکن یہ میری تعریف نہیں کریں گے اگر انہیں بولنے کو موقع ملے گا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کیونکہ میں مہرمہ رازِ درونِ خانہ ہوں بہت جانتا ہوں کیونکہ فاطمہ سریعہ بجیہ بھی میری محسن تھی مرتے دم تک میری اس میں رہی ہوں میں سارے خاندان سے میرا تعلق ہے میرے لئے عزاز ہے انور صاحب دنیا میں جتری امموں آپ کی عزت کرتے ہیں کسی دوسری عورت کی نہیں کرتے یہ میں قسم کھا سکتا ہوں انہیں بالکل پسند نہیں ہیں کہ آپ کے بارے میں کوئی ہلکی بات کوئی ہلکا جملہ اکیلے میں میرے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے آپ کی رسپیکٹ کوئی اور بھی نہ کرے تو آپ سے زیادہ غصہ انور صاحب کو آتا ہے یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ انور بھائی میں چاہتا ہوں پہلے امموں کے بارے میں تھوڑی سی آپ بات کرلیں پھر جو جی چاہے آپ کو تو کوئی کچھ کہا ہی نہیں سکتا پہلے یہ کریں کہ امموں کے کتاب کا ایک پیسے سن لیں پھر میں اسے بات کرلوں سب کی شہرت اور قابلیت اپنی جگہ لیکن جو شہرت انور نے کمائی وہ شاید ہی کسی کے حصے میں آئی ہو یہ میں ان کے خاندان کے ریفرنس سے بات کر رہی ہوں زندگی میں دوستوں کی شدید کمی ہے کہہ نہیں سکتی کہ ان کو دوستی پر اعتبار ہے یا اپنے اوپر دوستی نبھانے کا اعتبار نہیں ہے اگر پینٹنگ کرنے کا مود ہے تو دن بھر وہی کریں گے اگر لکھنے کا مود ہے تو دن بھر لکھیں گے ہاں کوئی انہیں یوں ہی آ جائے تو تھوڑا وقت اس کے ساتھ گزار لیتے ہیں آج کل بہت زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور دن بھر کمرے میں گزار دیتے ہیں بے وقت سوتے نہیں ہیں بے وقت جاگتے نہیں ہیں پچھلے دنوں یعنی کوویڈ سے پہلے تک بریج تاش کا کھیل بھی زوروں پر تھا وہ بھی اتفاقا ہو گیا ہے ورنہ ناشتہ کھانا اور بریج برابر کی ضرورت تھے صبح تقریباً آٹھ سوا آٹھ وجہ ہم رات کے بھیگے ہوئے ساتھ ساتھ بادام کھاتے ہیں ایک ایک کپ چائے پیتے ہیں اور راہیں جدہ ہو جاتی ہیں جب یہ کہتے ہوئے اوپر کے کمرے میں جاتے ہیں کہ میرا ناشتہ اوپر لے آنا تو میں کہتی ہوں بائے بائے سی یو ٹومورو تو کبھی شرمندگی میں دن میں ایک آج چکر لگا لیتے ہیں اور اگر بچوں کے لیے کچھ پکانا چاہیں تو کچن میں نظر آ جاتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر اور باہر کے کام بھی ان کو بغیر بتائے کر لوں تب بھی اور بتا کر جاؤں تب بھی کوئی سوال نہیں کرتے ہاں کبھی کبھی کچھ خیال آ جائے کہ بی بی کہاں ہے تو ایک فون کر لیتے ہیں سوشل کال بلکل نہیں کرتے صرف کسی کے گھر بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے اب بلکل نہیں جاتے ہاں اگر اپنے گھر کی کوئی دلچسپ اپنے گھر کوئی دلچسپ دوست آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں یہ تبدیلیاں پرچھلے دو تین برسوں میں آئی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ایسی تبدیلی آنا میرا خیال ہے کہ اچھا ہے ان سب تبدیلیوں کے باوجود انور مقصود لوگوں کو کہیں نہ کہیں نظر آتا رہتا ہے ان کو چاہنے والے اپنی جگہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ موجود ہیں ہم دونوں نے پچاس سال سے زیادہ ساتھ گزار لئے اگر قیدیوں کی طرح جوڑے جائیں تو ہم نے دن اور رات ملا کر سو سال سے زیادہ گزار لئے ہیں اگر میں ترازوں میں تول کر اس عرصے کا اندازہ لگاؤں تو بہت خوش قسمت ہوں لیکن نہیں انور زیادہ خوش قسمت چلیم بہت شکریہ بیغم صاحبہ جار گئے عمرانہ مقصود ان کے کتاب کا نام ہے دوسری ملاقات جبکہ باون برسوں سے یہ میری پہلی بیغم ہے ملاقات یعنی ایک دوسرے سے ملنا آتش کا شعر ہے اب ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات رہے اب ملاقات ہوئی ہے تو ملاقات رہے نہ ملاقات تھی جب تک کہ ملاقات نہ تھی ملاقات یعنی واقفیت شنہ سائی راہ رسم ہونا دوسری ملاقات یعنی پہلی ملاقات نہیں ہوئی میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا یہ کسی اور سے ملنے چلی گئی تھی پہلی ملاقات تو ہوئی نہیں کلجے سلجے انور کے بعد میرے اور اپنے بارے میں یہ ان کی دوسری کتاب ہے سارے زندگی کہتی رہی انور تم ایک ڈراما ہو اور میرے لکھے ہوئے چار ڈرامے دوسری علاقات میں چھپوا دیئے بہت اچھی ماں ہیں اچھا لکھتی ہیں اکثر پوچھتی ہیں انور آپ مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں میں جواب نہیں دیتا پھر خود کہتی ہیں جو شوہر ادھر ادھر ہاتھ پاؤ مارتے ہیں وہ اپنی بیویوں پر ڈرتے ہیں میں پھر بھی جواب نہیں دیتا اور ہاتھ پاؤں سکیڑ کے بیٹھ جاتا ہوں ان تمام باتوں کے باوجود میرا بہت خیال رکھتی ہیں اور مجھ سے آزا اپنا روزانہ جم جاتی ہیں گھر میں کہتی ہیں انور اب مجھ سے بوجھ نہیں اٹھتا اور جم میں نہ جانے کتنا وضن روزانہ اٹھا کے آ جاتی ہے ہمارا ایک بیٹا ہے بلال اور ایک بیٹی ہے ارجمن دونوں کے بچے باہر تعلیم حاصل کر کے ملازمت بھی کر رہے ہیں بچوں کو پالا بھی عمرانہ نہیں ہے جادو گھر ہیں کچن میں داخل ہوئے بغیر کھانا پکانے کی ترقیبوں پر کتابیں لکھتی ہیں اگر جب بھی پکاتی ہیں اچھا پکاتی ہیں دوستانی شوز اور ڈرامے دیکھنا اور دنیا بھر کے لگوں کے ساتھ سکرابل کھیلنا ان کا محبوب مشقلہ ہے خود اپنی گاری ڈرائیو کرتی ہیں چار پانچ جگہ صرف میرا نام استعمال کرتی ہیں پجلی چلی جائے پون کر کے میں میسیز انور مقصود بول رہی ہیں پانی نہیں آرہا ہے پون کر کے میں میسیز انور مقصود بول رہی ہیں گھٹر بند ہو گیا ڈیفرنس والوں کو پون کر کے میں میسیز انور مقصود بول رہی ہیں سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں باقی کاموں کی سلسلے میں میں عمرانہ مقصود بات کر رہی ہوں چالیس برس کارٹن کی ساڑھی پہنے گزار دیئے پھر شلوار کمیز یا گرارہ جب سے جم جانے لگی ہیں جم والے کپڑے پہننے لگی ہیں ملاقات ملاقات عمرانہ کی کتاب ہے دوسری ملاقات پیس صاحب کی نظم ہے ملاقات اور جانسار کی نظم ہے آخری ملاقات پیس صاحب کی پہلی ملاقات ملاقات نام ہے عمرانہ کی دوسری ملاقات جانسار اختر کی آخری ملاقات تو میں شروع کرتا ہوں آخری بلاقات سے جانسہ رکھتر کی نظم مت روکو انہیں پاس آنے دو یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں میں خود نہ جنہیں پہچان سکوں کچھ اتنے دھنڈلے سائے ہیں دو پاؤں بنے ہریالی پر ایک تتلی بیٹھے ڈالی پر کچھ جگمک جگنوں جنگل سے کچھ جھومتے ہاتھی بادل سے کہ ایک کہانی نیند بھری ایک تخت پہ بیٹھی ایک پری کچھ گنگن کرتے پروانے دو ننے ننے دستانے مت روکو انہیں پاس آنے دو یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں کچھ چاند چمکتے گالوں کے کچھ بھونے کالے بالوں کے کچھ نازک شکنے آنچل کی کچھ نرم لکی رہیں کاجل کی ایک کھوئی کڑی افسانوں کی دو آنکھیں روشن دانوں کی ایک سرخ دلائی گھوٹ لگی کیا جانے کب کی چوٹ لگی کچھ شیر پرانی غزلوں کے انوان ادھوری نظموں کے ٹوٹی ہوئی ایک اشکوں کی لڑی ایک خوش کلم ایک بند گھڑی کچھ ساتھی چھوٹے چھوٹے سے کچھ رشتے ٹوٹے ٹوٹے سے کچھ بگڑی بگڑی تصویریں کچھ دھندری دھندری تحریریں کچھ اجڑی اجڑی دنیایں کچھ بھٹکی بھٹکی آشائیں کچھ بکھرے بکھرے سے اپنے ہیں یہ غیر نہیں سب اپنے ہیں مت روکو انہیں پاس آنے یہ جانسہر کی آخری ملقات ایسا آپ نے ملقات ایک ٹرزم دکھئے یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے عظیم تر ہے کہ اس کی شاخوں میں لاک مشل وقف ستاروں کے کارمہ گھر کے کھو گئے ہیں ازار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے مگر اسی رات کے شجر سے یہ چند لمحوں کے زرد پتے گریہ ہیں اور تیرے گیسووں میں الہج کے گلنار ہو گئے ہیں اسی کی شب نمسی خاموشی میں یہ چند قطرے تیری جبی پر برس کے موٹی پیرو گئے ہیں بہت سیاہے یہ رات لیکن اسی سیاہی میں رونما ہے وہ نہر خون جو میری صدا ہے اسی کے سائے میں نور گر ہے وہ موجزر جو تیری نظر ہے وہ غم جو اس وقت تیری باہوں کے گل سے تامے سلگ رہا ہے وہ غم جو اس رات کا سمر ہے کچھ اور تب جائے اپنی آہوں کی آنچ میں تو یہی شرر ہے علم نصیبوں جگر فگاروں کی صبح افلاک پر نہیں ہے جہاں پہ ہم تم کڑے ہیں دونوں سہر کا روشن تو فق یہی ہے یہ غم جو اس رات نے دیا ہے یہ غم سہر کا یقی بنا ہے یقی جو غم سے عظیم تر ہے سہر جو شب سے عظیم تر ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دونوں اب کتاب پہ بات ہو گئی امو نے پیسے چنا دیا آج اس کی لانچ ہے دوسری عورت دوسری ملاقات کی اب ظاہر ہے کہ انہیں دوسری عورت کشور کتاب اب ظاہر ہے جب میں آیا ہوں جب میں آیا ہوں انہیں یہی ٹھیک اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ میں کچھ کہوں اب تقریباً میرے جانے کئی وقت ہے چھہ سیٹھ برس میں نے جھوٹ لکھا جھوٹ بولا آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کو مو دکھانا ہے میں سچ کہوں گا کوئی لفظ جھوٹ نہیں کہوں آگستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا آگستان دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے چھوڑے سندھ میں ایسی مردم شماری ہوتی ہے پوری دنیا میں نہیں ہوتی سندھ کی حکومت نے یہاں کی مردم شماری کر کے ایک مثال قائم کر دی کوئی غریب نہیں ہے پاکستان میں ایک آدمی غریب نظر نہیں آتا نہ سڑکوں پہ نہ گاؤں میں نہ جہاتوں میں سب امیر ہیں پاکستان پہ کرزہ نہیں ہے ایک آنے کا کرزہ نہیں ہے جو پیسے ہمارے دیئے ملے ہیں ہمیں وہ تحفہ ہیں اور گفٹ کو کرزہ نہیں کہتے بلا بجے اخباروں پہ اور سب پہ تقریریں ہوتی ہیں کہ ہم کرزے میں دبے ہوئے ہیں پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کو پھر بھی وہ وطن کی حفاظت کر رہا ہے ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہ پیدل سردوں پہ جاتے ہیں اب اتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے فوجی سپاہیوں نے آرمی نے نیوی کے افسروں نے پولیس نے اور دوسری سپیشل فورس نے مل کے دو دہشتگرد مار دیئے ہیں یہ دنیا میں نہیں ہوتا ایسا ہماری کرکٹ ٹیم دنیا کی سب سے اچھی کرکٹ ٹیم اللہ میں نے جو خواب دیکھا تھا اس سے کہیں زیادہ پاکستان ہے قائد آزم کی محنت جگہ جگہ رنگ لا رہی ہے دس لاکھ بچے پچھلے دس بہینوں میں اس لیے یہ ملک چھوڑ گئے کہ اب کسی برے ملک میں جا کے رہتے ہیں یہ تو بہت اچھا ہے اور میں اس ملک کی کیا تعریف کرو جس نے مجھے کمائی کا رستہ دکھایا جس نے مجھے لکھنا سکھایا جس نے مجھے بولنا سکھایا ایسا ملک اور کہیں نہیں ہے بدقسمت ہے کہ دو بڑے برے ملک ہمارے آس پاس ہیں سامنے ہندوستان ہے پیچھے افغانستان ہے قائد آزم کو یہ پلوٹ لینے کی کیا ضرورت تھی کہ بات جو میں نے مردم شماری کی تھی اس پہ ذرا زور دیں سہن کو مردم شماری بہت ضروری ہے اور کراچی جیسے شہر کے لیے جہاں تین کروڑ لوگ رہتے ہیں تین کروڑ رہتے ہیں مگر سرکار کراچی میں صرف مردم کو گنتی ہے مردم کی وجہ سے عورتوں کو نہیں گنتی وہ سمجھتی ہے مردم شماری صرف مردم کی ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ ان تمام اچھائیوں کے باوجود پاکستان میں لوگ زندہ ہیں کب کا مر جانا چاہیے تھا ہم مرتے اس وجہ سے نہیں ہیں کہ سارے ڈاکٹر باہر چلے گئے جو باہر پندرہ بیس ہزار ڈاکٹر باہر ہیں وہ اگر پاکستان مربھوتے تو ہم سب مر چکے ہوتے ہیں سی کے بارے میں کچھ مت کہیں میں نے کہا شاہ صاحب میں صرف سپیشل بچوں کے لیے کہہ سکتا ہوں وہ کہہ لیں کہ کہیں میں نے کہا وہی تو پاور میں ہیں ایک آدمی نارمل رنگ پھر بھی پاکستان زندہ باہر ہنور بھائی یہ اویوپی کے حوالے سے آپ مبارک باد ان کو بنتی ہے رہا یہ آکسورڈ والے تو کمال کرتے ہیں پور دور سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر قریب نہیں آتے ارشد میاں بہت اچھے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اور ہمیشہ کامیاب رہتا ہے لاہور میں جو شاہ صاحب میلا لگا کے آئے ہیں ایسا میلا پنجاب میں کبھی زندگی میں لگے ہی نہیں مطلب سوچ نہیں سکتے آپ کہ کیا ہوا ہے لاہور میں تڑکیں بند مال روڈ پر ٹرافک بند تباہی اور ایک لگا کہ پنجاب پہلی مرتبہ جاگا ہے اور پنجاب جاگتا ہے تو سب ہی جاگ جاتے ہیں اگر پھر جاگنے کے بعد پنجاب فوراں سو جاتا ہے اگر یہ کہ چاہ صاحب نے کمال کیا وہاں ایک عدبی فیسٹیویل بہت ہو رہے ہیں اس سے پہلے ایک اور عدبی فیسٹیویل ہوا فریر ہال میں پھر شاہ صاحب کا فیسٹیویل ہوا پھر سہور میں ہوا یہ کراچی میں ایکسپورٹ کا اسلام آباد میں ہے گو آدر میں ہے مطلب عدیب مرتے جا رہے ہیں اور فیسٹیویل ہوتے جا رہے ہیں ہم سے کم عدیبوں کو زندہ رہنا چاہیے ایسے فیسٹیویل اٹینڈ کرنے کے لئے اگر اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو کوئی پڑا لکھا فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے گا کیونکہ سب جا رہے ہیں اس ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے پڑے لکھے لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے حکومت کو ان کو خیال کرنا چاہیے فیسٹیویل اٹینڈ کرنے کے لئے ہیں فیسٹیویل اٹینڈ کرنے کے لئے ہیں دیارے یار تیری جوشش جنوب سلام دیارے یار تیری جوشش جنوب سلام میرے وطن میرے دامان تار تار کی خیر اس شیر کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں صرف امید رہ گئیے مجموان لڑکے لڑکیوں سے اللہ تعالی نے جو ان کو سمجھ دی ہے جو ان کو ذہن عطا کیا ہے جتنی روشنی ان بچوں کی آنکھوں میں ہے ساری امیدیں ہم لوگوں کی ان لڑکے لڑکیوں سے وابستہ ہیں نکلو گھر سے نکلو گھر سے نکلو گھر سے تم کام کر رہے ہو دفتروں میں اخباروں میں ملو میں ہر جگہ کام کر رہے ہو تم لوگ اب یہ وقت ہے اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تمہیں ساتھ اس کے لئے باہر نکلو اندر مت بہت تم ہی لوگوں اقبال کا خواب بھی تم ہو قائد کی محنت بھی تم ہو ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا دھیلے کا کام نہیں کیا میری عمر کے لوگوں نے کالی میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ٹیلیویجن پہ آکے ہر ہفتے لوگوں کو خوش رکھو میرا کام دوسرا تھا پڑھانا تھا مچوں کو پڑھانا تھا میں نہیں کر سکا ہر کام حکومت میں مت چھوڑو کیونکہ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے قائدہ بھی بدل دیا گیا ہے اے بی سی ڈی اب نئی جو آئی ہے اے بی سی ڈی اے ای ایف جی ایچ کیو اس کے بعد اور پھر ایک جی ایچ کیو کی اور بھی بڑے اچھی بات ہے ہمارے سپورچ کے سربراہ جو ہے وہ حافظ جی ایچ کیو حافظ جی اردو میں بہت اچھے آدمی ہیں انشاءاللہ اچھا کام کریں گے نیک آدمی ہیں ان کے بارے میں آج تک میں نے کسی سے کوئی غلط لفظ نہیں سنا مگر جن حالات میں رہتے ہیں لوگ شاہ صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ زہرہ اپا کی ایک نظم سنا دیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے ہوا کے تیز چھوکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو میں نہ اپنے بچے چھوڑ کر کوئے کے انڈوں سے پروں کو تھام لیتی ہے کوئے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے سنا ہے گھوصلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے کسی ندی کے پانی میں بے کے گھوصلے کا گندومی سایہ لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہے کوئی توفان آ جائے کوئی پول ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سامپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خدا بندہ جلیل و مطبر دانا و بینہ منصف و اکبر میری سرزمی پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات بہت بہت شکریہ انور مقصود صاحب آپ کا بہت شکریہ امو آپ کا بہت شکریہ یہ کتاب ہے دوسری ملاقات اور یہ ملاقات ابھی تکہ دوری ہے اس لیے تیسری کتاب بھی آئے گی اور اس کا ایک ایڈیشن اسی دن بک گیا تھا اور یہاں بھی موجود ہے یہ کتاب آپ خرید کے امو سے سائن کرا سکتے ہیں بہت شکریہ